السلام علیکم good morning all night family hope so you are doing good so میں بھی ٹھیک ہوں بھی ٹھیک ہے گلاسز لگا کے اس لیے آیا کیونکہ آج بہت دنوں بعد سنی ویدر ہوا ہے یوکے کا you know what ویدر پہ کبھی بھی یقین نہیں رکھنا میں بھی نہیں رکھتا آپ نے بھی نہیں رکھنا لیکن میں نہا کے آج شوکشیاں مانے کے لیے دیکھے کچھ بھی نہیں پہنا جیکٹ شکر نہیں پہنے سنی ویدر سا سوچا آپ کے لیے آج ویڈیو بنا لوں کیونکہ آج میں گھر تھا تو گھر ہونے کی وجہ سے میں نے کہا آپ کے لیے ویڈیو بنا ہوں یوکے کچھ نیو رولز آئے ہیں جو کہ اپرل میں اپلائے ہونے ہیں لیکن ابھی سب ویڈیوز بنا رہے تھے تو میرا کام بھی بنتا تھا کہ میں اپنے ویوورز کے لیے ویڈیو بنا ہوں تو آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ یوکے کے جو نیو رولز آئے ہیں اس میں ویڈیز کا بتایا گیا تھوڑی سی لوگوں کی یہ بتایا کہ آپ کو کتنی سیلری منتھلی ہو جائے گی ویڈیز کافی کافی اچھے روٹس آئے ہیں وہ آپ کو بتاؤں گا جو مجھے پتا تھوڑی بتا زیادہ نہیں بتا کوشش کروں گا آپ کو سارے کور اپ کروں تو پھر حال تو یہ دیکھیں میں پارکنگ میں ہوں پارکنگ میں اس لیے کیونکہ میں ہوسپیڈل آیا تھا میری اپورٹمنٹ سی اپورٹمنٹ ٹین کرنا بہت ضروری ہے خوشکبری دوں گا آپ کو بعد میں دوں گا ابھی نہیں دوں گا تاکہ جس ایری اے گیجیس اس علاقے کی یونیورسٹی کی خوشکبری ہے تو یونیورسٹی آگے دوں گا نیکس لوگ میں یونیورسٹی آگے گا لیکن ابھی کے لیے جو گورنمنٹ نے نیو اپڈیٹس کی ہے وہ آپ کو بتا دوں تھوڑا سا اپنے زندگی کے بارے میں بتا دوں کیونکہ آج کل میرے پاس جوب نہیں ہے یار ویک میں دو دن جوب ہے بس دیکھیں دو سال ہو گیا مجھے میرے پاس جوب نہیں ہے تو نیو سوڈنٹ جو آ رہے ہوں گے ان کے باس ان کا کیا حالات ہوں گے ٹھیک ہے چلے میں آتا ہوں میرے ساتھ ہی نہیں جانا ٹھیک ہے گاڑی میں بیٹھ دوں یار انتظار کروں گاڑی میں بناتا ہوں ٹھیک ہے آپ بھی ساتھیں جلتے ہیں تو جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یو کچھ نیو روز ہے جا کے آپ سے ڈسکس کر لیں میرا ایک تو موائل سیٹر نہیں ہوتا سوچ آپ سے میں ڈسکس کر لیں تو مجھے پکڑنا پڑنا ہے تو یار سین اس طرح ہے کہ یو کنگ سرامر ان کا نیو پرائیم اس طرح ہے وہ نا تو اس نے ابھی ریسنلی بجٹ بولا ہے بجٹ میں تھوڑے سے دیو روز ہیں جو کہ ہمارے دیو اچھے ہیں آپ کے لئے بچھ ہوں گے اگر آپ یہاں پہ آنے کا سوچ رہے ہیں تو میو روز میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس نے ایک تو ویجیز بڑھا دی ہیں ویجیز کیا ہماری کیا آپ بھی کیا یہاں بریٹش پاسپورٹ ہولڈر ہے اس کی بھی ویجیز سب کی ایک بار ہی سیم بڑھتی ہے تو سوڈنٹس کے لئے خوش کر بھی یہ سب کے لئے ہے ویجیز ہے جہاں پہ 11.44 سی اب وہ 12.44 سمتنگ ہو گئی ہے تو یہ منیموم ویجیز ہیں مطلب کم سے کم زیادہ تو لوگ آج کل میں نے سوڈا تیرہ چودہ پاؤنڈ میں بھی کام کرتے ہیں یہ سب کچھ آپ کے قسمت کرتا ہے میری قسمت دیکھ لو کہ میں آج کل میرا جوپیں نہیں ہے جوپ رونت رہا ہوں کیونکہ ابھی میں ریسنلی ایک بڑی اچھی نیوز ہے آپ کے ساتھ شیئر کروں گا ابھی نہیں کروں گا نیکس ویڈیو میں کروں گا کیونکہ ایسے کی تو مدہ خراب ہو جگہ ہے میں چاہتا ہوں ایک پروپر میں ایک ویڈیو بناوں اس پہ انیویسٹی جا کے تو اپنے خوش خبری شیئر کروں گا اور انشاءاللہ کوئی میں اچھی جو بڑھ رہا ہوں جو کہ مجھے مل جائے باقی گورنمنٹ نے دو تین اچھے اعلان اچھے بھی کی ہیں بورے کی ہیں بورے یہ اعلان ہے کہ جو ان کی جو کہتے ہیں نا امیر لوگ جو امیر طبقہ جن کے بعد چار چار پانچ پانچ کر رہا ان کے لئے بہت بڑا ہے ان کے لئے ٹیکس بڑھا دی ہیں لوگوں کے جن کے یہاں پر پروپٹی ہیں چار پانچ کر رہا ہے ہر کسی کو مدن نظر رکھے انہیں اس حساب سے ٹیکس ڈبل کر دی ہیں تو امیر طبقہ یہاں یوکے نہیں رہنے والا سارا یوکے سے باغنے والا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ اگر آپ کی آپ جانتے ہیں لنڈن میں رہتے ہو اور آپ کی پروپٹیز بائی ووکنگ یا ایدھو ایدھو پیٹر برو اسیڈ پہ ہے سیم ٹیکس جو آپ یہاں رہتے ہیں وہاں پہ بھی سیم ٹیکس ہوگئے پہلے ٹیکس کا فرق تھا اب ہر چیز اس نے سیم کر دی رہی ہے امیر لوگ کے لئے مسئلہ ہمارے لئے نہیں ہیں امیر طبقے پہ ٹیکس لگا دی ہے غریب طبقے اس نے کیا کیا کہ ویجیز بڑھا دی ہیں اس کے اوپر اور دو تین ورک ویزی ہیں اس پر ڈیپینڈنٹ اپل آسکتے ہیں ورک سکل ویزے پر ڈیپینڈنٹ بھی علاو کر دی ہیں اس میں سم کٹیگریز ہیں اور اس نے ایک اور اپشن کی ہے اٹھارہ سے دیکھر ایکیس سال کا جو بچہ ہے جو آج کل اس نے ایس ہول کا ویزا کھولا اس کے اوپر اٹھارہ سے ایکیس سال کے درمیان کے بچے آسکتے ہیں ان کی جو ویجی سیٹ ہے نا وہ ٹین کر دی گئی ہے پہلے آٹھ ہوتی ہے اب اسے دس کٹیگریز کے اتنا فرق ڈالی ہے اس نے کہا ہے اور ایک اور چیز سننے پہ آ رہی ہے کہ چارے جو یہاں پر لوگ ہیں ان لیگل لوگ ہیں یہاں پر جو سٹوڈنٹ آئے میں ہیں ان کو ہم امیگرنٹ مددل کے پکا کریں نہ آگے بھائٹ سے بھائیں بھائٹ سے لوگ کم بھائیں جو ایڈر لوگ ان کو کام دیکھیں کام سکھا کے ان کو پکا کیا جائے یہ بہت اچھی بات ہے آپ کے لئے بھی میرے لئے بھی ہر بندے کے لئے اچھی بات ہے باقی رہی بات سٹوڈنٹس کی تو یار ابھی بھی آپ بہتے ہیں جلی جلی آئے پیسے کمانے کے لئے کیونکہ یوکی ابھی بھی بلا رہا ہے اسے لئے سننے میں نے اس کے ویزے بند ہو گیا لیکن یوکی ابھی بھی بلا رہا ہے سٹوڈنٹس کو تو اب کیوں بیٹے ہیں وہاں پہ آئیں یار کام کریں دعا کریں مجھے جو ملے باقی ملتے ہیں اگلی ویڈیو پہ لائک کریں اگلی ویڈیو پہ لائک کریں یہ بیچھے سٹیشن گیا ہے گوڈ میز گوڈ میز کے پاس رہتا ہوں میں اور کسی کو میں ڈرل کرنا ہے تو اکی لئے